بھگوہ پین کر بھگوے کپڑوں کا جو لوگ درپیوگ کرتے ہیں اور رام کے نام کو جو بدنام کرتے ہیں وہ لوگ اس بھارت کے نہیں ہو سکتے پلپل نیوز سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم لگتار کچھ تصویریں ایسی دکھانے اور بتانے کی کوشش کی گئیں کہ صرف مانیے کہ دھرم وہی رہ گیا ہے ایک ایسا رنگ اوڑ لیا جاتا ہے جس کے بعد نفرت فیلانے کی کوشش کی جاتی ہے میں بات کر رہا ہوں گیروے رنگ کی جس کو بدنام کرنے کی لگتار کوششیں کی جا رہی ہیں اور نفرت فیلانے کیلئے ہی صرف اور صرف اس کا استعمال کرنا رہ گیا ہے آج میرے ساتھ جو نفرت بھرا محول بنایا جا رہا ہے اصل میں اس رنگ کی حقیقت کیا ہے اس کی طاقت کیا ہے اسے جاننے کی کوشش کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں سوامی جی جس طریقے کی تصویریں خاص طور پر بھگوا رنگ کو لے کر کے بنائی جا رہی ہیں آج آپ نے بھی وہی رنگ جو ہے اپنے سر پر اوڑ رکھا ہے بدن پر اوڑ رکھا ہے اصل میں جو تصویر حقیقت میں بنائی جا رہی ہے اس کے اصلی معنی کیا ہے دیکھئے سوریہ کا پہلا کلر بھگوا ہے اور سوریہ سب گھروں کو یہ اندھکار کو سماپت کر کر پرکاش دیتا ہے بھگوا تیاغ اور بلیدان کا کلر ہے بھگوا سے بھوشی کا نرمان کیا جاتا ہے جو طاقتیں دیش کو نقصان پہنچانے کا پریاس کریں ان طاقتوں سے لڑنے کا جو سنکلپ دلاتا ہے وہ بھگوا دھاری دلاتا ہے دیش کے لوگوں کو پریشان کرنے کی بات کبھی بھگوا دھاری کر نہیں سکتا ہے اگر بھگوا دھاری دیش کے بچوں کے اوپری وار کرنے کی بات کرتا ہے یا بھارت کے ہی لڑکوں کو پریشان کرنے کی بات کرتا ہے تو بھگوہ تو یہ چیز سکھاتا نہیں ہے بھگوہ کیول راشت کو بچانے کی بات کرتا ہے بھگوہ راشت کو بچانے کی بات کرتا ہے سوامی جی کچھ بیتے ساتھ سالوں میں تصویریں ایسی سامنے آئیں جہاں اگر حال ہی ماملہ دیکھا جائے کرناٹک کا ہجاب کا ماملہ سامنے آیا کچھ اچھاتر جو ہیں وہ بھگوہ گمچھا اوڑ کر کے جیشری رام کے نارے لگاتے ہوئے اور جیشری رام کا نارہ ایک ایسا نارہ ہو گیا ہے جو کسی کی جان لینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اصل میں جو رام جی کا استطف ہے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو کیسے دیکھتے ہیں صرف بات اور بات نفرت پر آ کر کے ختم ہوتی ہے چاہے بھگوے کا استعمال کریں گے تو نفرت جیشری رام کے نام کا استعمال کریں گے میں یہ کہتا ہوں کہ جیشری رام اس رام کی جے بولو جس نے اپنے پتا کی اگیا کو پالن کر کے چودہ ورس کا ونواس گرہن کر لیا اس رام نے کبھی بھی کسی گریب کی ہتھیا نہیں کئی رام کون ہے جو لوگوں کے اندر پریم بھاونہ کی بات کرے جو سبری کو دیکھ کر اس کے جھوٹے بیر کھلے وہ رام ہے رہی بات بھگوہ پین کر بھگوے کپڑوں کا جو لوگ دروپیوک کرتے ہیں اور رام کے نام کو جو بدنام کرتے ہیں وہ لوگ اس بھارت کے نہیں ہو سکتے کیونکہ تصویر سوامی جی یہ دیکھنے کو خاص طور پر اتر پردیش کے چنابوں میں ملی جو ایک نعرہ دے دیا جس گیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے دوارہ جو صاف طور پر نعرے کا استعمال کر رہی ہے جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں گے کس طریقے سے دیکھتے ہیں پورے دھرم کو ہی ہائیجیک کرنے کی کوشش ہو ہے بھارتی جنتہ پارٹی دوارہ اور خاص طور پر راشتر سرم سے وقت دوارہ کی جا رہی ہے دیکھو میری بات سنو ہر وقتی کا اپنا کام ہے وہ اپنا کام کرے گا ووٹ تو جنتہ کو دینا ہے اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اپوزیٹ جو پارٹیے ہیں وہ اپوزیٹ پارٹیے لوگوں کا وشواس جیت نہیں پا رہے ہیں آج ان کے سامنے کھڑا کون ہے کوئی نہیں ہے کیول اکلیس یادو ہی بی جے پی کا سامنہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں باقی کوئی بھی پارٹی بی جے پی کا سامنہ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے کیوں کہ اگلے آدمیوں کے پاس میں لیڈر نہیں ہے اور اگر لیڈر ہے تو ان کو آگے آنے نہیں دیتے مقابلہ کرنے والا چاہیے نا ہر ویکتی کے پاس میں اپنا جنون ہوتا ہے اپنا حوصلہ ہوتا ہے آپ کے پاس میں حوصلہ ہے تو آپ اپنی بات رکھو گے میرے پاس حوصلہ ہے تو میں اپنی بات رکھوں گا ہر ویکتی اپنی بات رکھتا ہے جنتہ کے سامنے جنتہ جس کو ووٹ دے وہ چناؤ جیت جائے گا اب اس چناؤ کے اندر رام جی کہاں سے آگے رام جی کو کیا لیڈا دیڈا چناؤ سے رام تو عشور ہے جس کی ہم لوگ عرادنا کرتے ہیں پر نعرہ تو یہی لگایا جا رہا ہے نا جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں گے وہ تو جنتہ کو دیکھنا ہے جنتہ کس کو لائے گی رام جی تو ووٹ دینے آئیں گے نہیں یا نمان جی آئیں گے نہیں ووٹ دینے ووٹ تو جنتہ دے گی نا ووٹ کون کرے گی جنتہ کرے گی اور جس نے جنتہ کا وشواس جیتا ہے وہ چناؤ جیت لے گا جس نے جنتہ کا وشواس نہیں جیتا ہے دستاریک کو جنتہ وہ چیز بتا دے گی دستاریک کو جنتہ تو وہ چیز بتا دے گی پر اس بیچ کئی بیان باجی ایسی تیز ہوئی جس میں صاف طور پر یہ کہتے ہوئے دکھائی دیئے جن ہندووں کے خون میں جو بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ نہیں دیتے ان کے رگوں میں جو ہے مسلمانوں کا خون دوڑ رہا ہے تو کیسے دیکھتے ہیں بات صرف پولرائزیشن کی صرف اور صرف کی جاتی ہے اصل میں جو ہندو دھرم کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جارہی ہیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں پھشت بات یہ ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو مطلب بی جے پی کو ووٹ نہیں دیتے وہ ہندو نہیں ہوتے ان لوگوں کا جباب دینے کے لیے دوسری پارٹیوں کے پاس میں کوئی وکلپ نہیں ہے نا کیونکہ دوسری پارٹی ہے خود سوارت میں بکی ہوئی ہے آج بھی بھارت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ایسے بات کرنے والوں کو جباب دینے کی طاقت رکھتے ہیں اس میں سے ایک میں بھی ہوں میں نے راجستان کے اندر کانگریس پارٹی کا پرچار کر کے اس کے کافی سیٹے جتائی ہے بات جا ہندو اور مسلمان کی ہوتی تھی میں سویم سنت بزنا رام پوکرن کی سیٹ پہ گیا تھا وہاں سے سالے محمد چناؤ لڑ رہے تھے مسلم سمودائی کے اور سوامی پرتاب پوری چناؤ لڑ رہے تھے جو ہندو سنت تھے ہم نے وہاں کیمپنگ کی اور لوگوں کی دماغ میں ایک ہی بات ڈالی کہ ہندو مسلمان بی جے پی کانگریس میں نہیں ہوتے ہیں اگر سالے محمد کانگریس سے چناؤ لڑ رہا ہے پوکرن سے تو یونوس خان چناؤ لڑ رہا ہے ٹوکس ہے اب اس کو پوچھو تو ہندو ایک مسلمان ہے تو یہ تو پالٹی ہیں اپنا اپنا پرچار کرے گی لیکن ہمیں اس چکر میں نہیں پڑنا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سالے محمد جی وہاں سے چناؤ جیتے سوامی پرتاب پوری جی چناؤ ہارے یوگی آدیتین آج جی نے تین دن تک کتنے دن تک تین دن تک ڈیرہ ڈال رکھا لیکن وہ سیٹ جیتا نہیں پائے تو ہم اس کا وکلپ ہے کانگریس نے کیول ہمیں سماپت کرنے کا کام کیا 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 کانگریس نے کیول سماپت کرنے کا کام کیا کانگریس نے ہمارا ایک پرشنٹ بھی ساتھ نہیں دیا بھی تک پورے بھارت میں ہمارا ویرود ہوا ہمارے پتلے جلائے ٹھیک ہے ہم نے کیا گناہ کیا تھا پھئی ہم نے تو ایکتہ کی بات کی تھی کہ ہم بھارت کے لوگ ہیں ہندو مسلمان کچھ نہیں میں سردرم کا اتنا بڑا کام کرنے والا ویکتی مجھے کانگریس نے اس پرکار چھوڑ دیا کہ نہ تو کانگریس کے مکھے منتری کا کوئی سوال آیا کہ بھئی سنت بھجنا رام جی نے کانگریس کا پرچار کیا نہ اوپ مکھے منتری کا آیا نہ کانگریس کے بڑے لیڈروں کا آیا ہمارا ویرود ہوا ہم نے جلا کیا جلا اور ہر پرکار سے ویرود جلا ہمارا ساتھ کسی نے نہیں دیا ہم چپ چاپ جا کے آسرم میں بیٹھ گئے کیا بیٹھ گئے ہم ان کا وکلپ ہے لیکن ہمارے کو مرنے کے لیے کانگریس نے چھوڑ دیا تھا کہ ان مہاراج کو کوئی مار دے اب آپ بتاتے ہو کہ اگر وہ اپنی بات رکھتے تو ان کے پاس پورا سسٹم ہے اور ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے ہم اکیلے پڑ جاتے ہیں جا کر آپ اٹھا کر دیکھ لو پوکرن کا اتیاس سائد اگر آپ گوگل پہ سرچ کرو گے سنت بھجنا رام تو اس میں سب آ جائے گا ویڈیو سوامی بھجنا رام جی ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے ایک بہت بڑا میسیز دینے کے کوشش کی گئے جب جب سرکار جو سسٹم کو برباد کرنے پر تولی ہوئی ہے اس سسٹم کے خلاف آواز اٹھائی تو انہی کو کٹ گھرے میں لا کر کے کھڑا کھڑ دیا کیا اور جو نفرت لگتار فیلائی جا رہی ہے چاہے جائے شریرام کے نام پر ہو چاہے بھگوا رنگ ڈال کر کے نفرت فیلانے کی کوشش کی جا رہی ہو نفرت سولیوشن کا حل نہیں ہے اس دیش کو اگر جیتا جا سکتا ہے تو صرف محبت سے انسانیت سے اور مانبتہ سے